بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہمارا اتفاق رائے ہو گیا ہے آئینی ترمیم پر اور بلاول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو اس سے سارے سننے والوں نے یا پڑھنے والوں نے عز خود یہ عزیوم کر لیا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب مان گئے ہیں ایسا نہیں ہوا اس کے اوپر میں نے کام کیا مولانا فضل الرحمن صاحب کے لوگوں سے رابطہ کیا پھر میرا رابطہ ہوا پاکستان طریقہ انصاف کی جانت سے خونزادہ یوسف زی صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں انہوں نے کلیم کیا کہ ان کی مولانا فضل الرحمن صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور کامران مرتضی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے میری فضل الرحمن صاحب کی پارٹی کی ایک بندے سے بات ہوئی اس کے علاوہ ایک دو جنرلس جنہوں نے بڑی سیریس اس پہ رات گئے انویسٹیگیشن کی ان سے بھی بات ہوئی تو تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایکچولی مولانا فضل الرحمن صاحب حکومتی مسودے پر نہیں مانے بلکہ بلاول مولانا فضل الرحمن صاحب کے مسودے کے قریب آگئے ہیں سوچے کیوں دیکھیں اگر حکومت گرتی ہے تو بلاول کی تو نہیں گر رہی نا حکومت تو شہباز شریف کی گر رہی ہے اس دبعہ ڈنڈے جو پڑھنے ہیں اور عوام سے جو اس دبعہ کٹائی ہونی ہے وہ تو زیادہ پی ایم ایلن کی ہونی ہے پیپس پارٹی کی تو اس لیول کی چترال نہیں ہونی عوام کے ہاتھوں زیادہ تو ہونی ہے مسلم لیگ نون کی تو بلاول کو اتنا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے بلاول کے لیے یہ آئینی ترمیم ایک زد جیسا مسئلہ بن گیا کہ وہ کسی طرح ثابت کرے کہ وہ بہت بڑا لیڈر ہے اور اس کے کہنے پر ایک آئینی ترمیم ہو گئی ہے اور اس نے اٹھارویں ترمیم کو بحال کروانے کی کوشش کی ہے اور وہ اپنی مرہوم والدہ کے خواب بھی پورے کر رہا ہے تو وہ اس طرح کا چورن اپنا بنانا چاہ رہا ہے اور بلاول اپنے آپ کو آنے والے وزیراعظم کے طور پر پورٹریے بھی کر رہا ہے تو اس لیے بلاول کو یہ لگتا ہے کہ کچھ بھی ملے یعنی بھاگتے چور کی لنگوٹی سہی یا چلو کچھ نہیں ملتا تھوڑا بہت تو کچھ مل جائے تو بلاول اس چکر میں ہے اور اسی چکر میں مولانا فضل الرحمن صاحب کے مصفدے کے قریب وہ پہنچ گئے اب وہ فیکٹس جو میں نے رات کو سوالات کی صورت میں سامنے رکھے دوستوں کے اور جو جواب آئے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں وہ چیزیں جن پر مولانا فضل الرحمن صاحب نہیں مانے وہ چیزیں کیا ہیں میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں اور مولانا فضل الرحمن صاحب کے وغیر نمبر پورے نہیں ہو رہے حکومت کو یہ پتہ چل گیا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے بغیر نمبر پورے نہیں ہو رہے حکومت نے جن بندوں کو زبردستی اٹھایا انہ نے کہا جی تھاں مار دے ووٹ نہیں دے سکتے وجہ کیا ہے یعنی ایک بڑی عجیب چیز اس ملک میں ہوئی کہ پاکستان کے جس سیاستدان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھ دیتی تھی اسے لگتا تھا کہ اب اسے کوئی نہیں ہرا سکتا جس سیاستدان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ آ جاتا تھا سپیشلی پنجاب میں تو وہ سیاستدان یہ سمجھتا تھا بس میرا بیڑا پار ہو گیا مجھے اب کوئی شکست نہیں دے سکتا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ میرے سر پہ ہے اس مرتبہ سیاستدان یہ عظیوم کر چکے ہیں یا اس فیکٹ کو سمجھ چکے ہیں کہ اب انہیں اپنے سر کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا نہیں عمران خان کا ہاتھ جائی عمران خان کا ہاتھ پاکستانیوں نے اتنے زور سے پکڑا ایسے زوردار طریقے سے تھاما کہ اس میں طاقت آ گئی ہے اور اب لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ریل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عوام ہے اور عمران خان ہے میں کوئی بلوچستان کی بات نہیں کر رہا انٹیڈئر سندگی میں ابھی بات نہیں کر رہا وہاں تو ابھی بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہی نہیں پہنچا لیکن میں آپ کو پنجاب کی بات کر رہا ہوں خیبر پختونخواہ کی بات کر رہا ہوں سندھ کے شہری علاقوں کی بات کر رہا ہوں کوئیٹا کی بات کر لیں کوئیٹا کی سراؤنڈنگ کی بات کر لیں تو یہاں پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی ریالیٹی ہے آدل بازوی جو ہے ہمیشہ امینے رہ سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کر رکھے لیکن اس کو پتا ہے کہ کوئیٹا میں باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا اس کی فیملی کے لوگوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ آپ جھکنے کا ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا جتنا نقصان ہوگا دیکھی جائے گی ٹھیک تھاک کاروبار ہے ان کا تباہ کر رہے ہیں وہاں پہ لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں میں اب پیچھے نہیں اٹھ سکتا اسی طرح ریاض فتیانہ صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا ان کے بیٹے کو اغوا کیا گیا ٹورچر کیا گیا ذہنی طور پہ باپ کو اور ماں کو دونوں کو ٹورچر کیا گیا لیکن وہ مجبور ہونے کے باوجود بار بار یہی کہتے ہیں کہ میں ووٹ نہیں ڈالنا چاہتا میرے ساتھ زبردستی نہ کریں ڈاکٹر زرکا کے بارے میں خبر آئی کہ وہ پاکستان واپس پہنچی ہیں بڑی تشویش ہوئی ساروں کو اس بارے میں انہوں نے سبی عبرہین صاحب کو کہا کہ جی میرے دعا کریں اور میں عمران خان کو دھوکہ نہیں دوں گی تو ڈاکٹر زرکا اپنی مرضی سے پاکستان آئی ہے وہ آزاد گھوم بھی رہی ہے یہ میرے پر پکی خبر ہے اب اگر انہیں ووٹ ڈال دیا تو یاد رکھئے گا یہ کسی اغواق اور دباؤ کا نتیجہ نہیں ہوگا یہ لالچ اور پیسے کا نتیجہ ہو سکتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ڈاکٹر زرکا ایسا کریں گی انہیں ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی پرانی ورکرز میں سے ایک ہے اور عمران خان صاحب نے ان پہ اعتبار کر کے انہیں سینیٹر جیسا ایک اہم عوضہ دیا تھا اب فضل ریمان صاحب کون سی چیزیں نہیں مانے گے ذرا اس پہ آجیں واپس ایک تو فضل ریمان صاحب نے کہا جی کسی صورت بھی آئینی عدالت کے اوپر میں نہیں مانوں گا یہ انہوں نے کلیر کہہ دیا دوسرا جو بات چیت ہوئی ہے میں فضل ریمان صاحب نے کہا اور پیپس پارٹی نے بڑا زور دیا یہ جو جمہوری پارٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا یہ جو بڑا رولا ڈالتے ہیں کہ ہم بہت بڑی جمہوری پارٹی ہیں پیپس پارٹی پیپس پارٹی نے آئینی عدالت سے زیادہ زور دیا فضل ریمان صاحب پہ کہ آپ فوجی عدالتوں کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس وقت ضرورت ہے فوجی عدالتوں کی یہ پڑی ہے بلاول کی جمہوریت یہ پڑی ہے آسملی زرداری کی جمہوریت اتنے بڑے بڑے ان کے نام ہیں ان کو شرم نہیں آتی ان کی پارٹی کے اندر اتنے تھے بڑے لوگ ہیں خرشید شاہ نوید کمر اور پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے نام ہیں جی پاکستان میں جمہوریت کے چیمپئن منار بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے یہ پڑی ہوئی ہے ان کی جمہوریت یہ پڑی ہوئی ہے جوتوں کے ساتھ پڑی ہوئی ہے جمہوریت ان کی یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملٹری کوٹس بنانی ہے بناو ملٹری کوٹس مولانا فضل رمان صاحب نہیں مانے دوسرا انہوں نے کہا جی کہ آئینی عدالت ہم نے بنانی ہے مولانا صاحب اس پہ بھی نہیں مانے پھر مولانا صاحب کچھ چیزوں پہ اور بھی نہیں مانے ایک انہوں نے کہا جی ججوں کے تبادلے کی آپ بات کرتے ہیں ایک عدالت سے دوسری عدالت میں یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے ایک مولانا صاحب نے کہا جی ججوں کی عمر میں جو آپ اضافے کی بات کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا پھر مولانا صاحب نے ایک اور بات کہی کہ آئینی جو حقوق ہیں بنیادی انسانی حقوق ان کے خلاف جو چیزیں آپ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو نہیں کر دے دیں گے اتفاقے رائے ہوا کہاں پہ پھر بلاول صاحب کی سوئی اڑگی جی کوئی تو رستہ نکالیں آئینی مقدمات آئینی معاملات مولانا صاحب نے کہا جی ڈیڑھ سو مقدمات ہے ٹوٹل بلاول صاحب آپ بلا وجہ اس کے اوپر چلانگیں مار رہے ہیں نیچے لاکھوں مقدمات لور کوٹس کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں تو عوام کے لیے تو یہ کام ہو نہیں رہا آپ نے ڈیڑھ سو مقدمات کی آپ کو فکر ہے تو اس پہ مولانا صاحب نے کہا جی آئینی بینچ پہ آ جاتے ہیں تو بلاول نے کہا جی اگر آئینی بینچ بنانا ہے تو وہ کیسا ہوگا اس پہ بات کر لیتے ہیں تو وہاں ڈسکشن شروع ہوئی کہ جی ایسا کر لیتے ہیں کہ آئینی بینچ میں ٹاپ فائف ججز رکھ دیتے ہیں تو بلاول نے کہا جی اور یہ نکتہ ٹھیک ہے بلاول کا دیکھیں جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے بلاول نے کہا جی دیکھیں ٹاپ فائف ججز آپ رکھتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے ایک یا دو ججوں کی آئینی معاملات کے اندر ایکسپرٹیز نہ ہو یعنی وہ کانٹریکٹ کے یا جو کرمنل لاز ہوتے ہیں یا کسی اور چیز کے وہ ایکسپرٹ ہوں تو آئینی معاملات کے وہ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو پھر ہم کیسے ان پانچ کے اوپر انحصار کریں تو اس پہ پھر بلاول نے کہا جی کہ ایسا کرتے ہیں چاروں صبحوں سے ایک ایک ہائی کورٹ کا جج لے لیتے ہیں جو ان معاملات کا ایکسپرٹ ہے اور ان کے اوپر چیف جسٹس کو بٹھا کے تو یہ بنا لیتے ہیں تو اس پہ کامران مرتضی صاحب کی ایک رائے آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ نہیں رہے گا اس کو پھر آپ سپیریئر بینچ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں ہائی کورٹ کے ججز آگئے ہیں تو سپریم کورٹ کے ہی جج ہونے چاہیے اب اس کے اوپر بزید گفتو شنید چل رہی ہے مولانا فضل ریمان صاحب نے کہا جی تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر اتفاق ہوا ہے اور اب اسی اتفاق کے رائے کے لیے مولانا صاحب نواز شریف کو ملنے جا رہے ہیں جب مولانا صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نواز شریف کے پاس کیوں جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی وہ بھی آنا چاہ رہے تھے اپنا مسفدہ لے کر تو اس وقت وہ نہیں آئے یہ حالات ایسے نہیں بنے اب ہمارا مسفدہ ہے ہم لے کر نواز شریف کے پاس جا رہے ہیں کہ میاں صاحب اے مسفدہ آئے بیٹھے اس کے اوپر بات کرتے ہیں دوسری طرف مولانا فضل ریمان صاحب کی پارٹی نے کنفرم کیا کہ ان کے بندے نہیں ٹوٹ رہے وہ ایک دو بندے جن کا شک ہے ان کے علاوہ بندے نہیں ٹوٹ رہے پاکستان طریقہ انصاف کے بھی بندے نہیں ٹوٹ رہے اداروں کے سر میں درد ہو گئی ہے حکومت اور حکومتی ادارے پریشان ہو گئے ہیں کبھی اس کو چک کبھی اس کو مار کبھی اس کی فیکٹری طور انتظار پجوتا ہم نے یاد آگیا وہ غائب ہے اور ابھی تک ان کے بارے میں کچھ نہیں ہوا ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور کوئی اس آدمی کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے میں اس ایشو پہ آتا ہوں ابھی اب آپ آجیں کہ مولانا فضل ریمان صاحب نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے اور وہ کہہ رہے دی میں اپنا مسفدہ سامنے رکھوں گا ترمیم ہوگی تو میرے مسفدہ پر ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو متفقہ طور پر ہوگی اور سارے مل کر کریں گے ایک سوال یہاں اور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اسمبلی لیجٹی میٹ اسمبلی نہیں ہے اس اسمبلی کے اوپر جالی اسمبلی کا تھپا لگا ہوا ہے اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اس اسمبلی کو تسلیم نہیں کرتا یہ فارم 47 کے جالی تھپوں کے اوپر آ کر بیٹھے ہوئے اب اگر عمران خان صاحب کی جماعت مل کر ان کے ساتھ آئینی ترمیم کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو انڈوس کر رہے ہیں وہ ان کی اسمبلی کو ان کی حیثیت کو تسلیم کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی یہ ایشو ہے میرے خیال میں فضل الرحمان صاحب صرف ٹائم گین کر رہے ہیں اور ان کو کھیلنا بہت اچھا آ گیا ہے انہیں سمجھ آ گئے اس سیناریو میں اپنے آپ کو میکسیمم خبروں میں کیسے رکھا جا سکتا ہے ایک ملاقات ادھر کرو خبروں میں آ جاؤ ایک ادھر کرو خبروں میں آ جاؤ ایک سخت بیان ان کے خلاف دے دو خبروں میں آ جاؤ ایک بیان ان کے خلاف دے دو خبروں میں آ جاؤ تو فضل الرحمان صاحب سچویشن انجوائے کر رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ مہینے سے یہ آدمی خبروں کے اندر ہے فضل الرحمان کو آپ خبروں سے الگ نہیں کر سکے اور وہ اس کو انجوائے کرنے تو ٹھیک ہے ان کا حق ہے پوزیشنیں کیسی بنی ہوئی ہے اس پوزیشن میں وہ مرکزیں نگاہ ہیں اور ان کو مزہ آ رہا ہے تو ان کو انجوائے کرنا چاہیے دوسری بات جو ایک اور ہے اور یہ معاملہ اٹھتا ہے پاکستان تحریکین صاحب کے اندر سے اٹھا ہے دیکھیں عمران خان صاحب سے ان کے معالج کی ملاقات نہیں کروائی گئے ان کے ڈاکٹر گئے تھے ملنے کے لیے سپیشلی ان کو باہر سے ملائے گیا تھا لیکن عمران خان صاحب کے لیے وہ دو دن جیل کے باہر جا کر کھڑے رہے اور ان کو نہیں ملائے گیا بلکہ ایک جو پمس سے ملائے ہوئے ڈاکٹر دیں ان کو ملوایا گیا اب یہ سرکاری ڈاکٹر ہے جو جیل کے اندر ڈاکٹر ہے وہ بھی سرکاری ڈاکٹر ہے جو پمس کا ڈاکٹر ہے وہ بھی سرکاری ڈاکٹر ہے تو جب سرکار کا اپنا ڈاکٹر جا رہا ہے تو اس سے آپ کیسے تو وہ کوئی کر سکتے ہیں کہ وہ ریپورٹ جو باہر آ کر دے رہا ہے وہ بلکل وہی ہے جو نیوٹرل ریپورٹ ہونی چاہیے یعنی نواز شریف کو نواز شریف کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ چھوٹی دے چھوٹی بات ہوتی دی دن میں چار جر دفعہ وہ رہتا ہی وہاں پہ تھا جیل میں ڈاکٹر ادنان یاد ہے آپ کو وہ رہتا ہی جیل میں تھا منڈباد نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ منڈباد نواز شریف کی فلان ریپورٹ یہ میاں صاحب کو یہ ہو گیا میاں صاحب کا سانس رک گیا میاں صاحب کی شریانے بند ہو گی میاں صاحب کی وریدیں کھل گئیں میاں صاحب کا یہ ہو گیا میاں صاحب کے پلیٹ پیس نیچے چلے گئے میاں صاحب کا بلیٹ پریشر اوپر چلا گیا انجائنا کون کو اٹیک پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں پاکستانیوں نے سنی بھی نہیں ہوئی کچھ چالیس ہزار قسم کی بیماریاں وہ بندہ آگے باہر کے نہ دیتا تھا ڈاکٹر ادنان اور وہ رہتا ہی جیل کے ساتھ تھا اس کو تو پوچھنے کی ضرورت یوں اندر جاتا تھا یوں باہر آتا تھا ریپوٹے لے کے اب عمران خان کا ڈاکٹر دو دن سے جیل کے باہر کھڑا ہے اور ملنے نہیں دے رہے یہ ہے فرق اور بیریسٹر گوھر نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کے اوپر پارٹی میں رد عمل آیا اور آنا بھی تھا بیریسٹر گوھر صاحب نے اس کو اپنی فتح کی طرح پیش کیا کہ جناب دو ڈاکٹروں نے عمران خان کو چیک کی ہے اور ان کی ریپورٹ کے مطابق الحمدللہ عمران خان ٹھیک ہے جب ریپورٹیں ہیں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا میں کارکنوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شاباش کارکن کہہ رہے ہیں پتہ کرو عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کارکن چاہ رہے ہیں پارٹی کی قیادت جا کر ملے ان کی فیملی جا کر ملے کارکن چاہ رہے ہیں عمران خان کا اپنا معالج جا کر ملے اور بتایا کہ جناب صورتحال کیا ہے اور بیریسٹر گوھر صاحب پھر انحصار کر رہے ہیں سرکار کے اوپر کہ جناب سرکاری ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں اور سرکار کی یہ رائے ہیں تو سرکار کی رائے کے اوپر وہ انحصار کر رہے ہیں اور اس کو ٹویٹ بھی کر دیا پکڑ کے انہوں نے مبارک بات بھی دی دی ساروں کو شکریہ بھی ادا کر دیا اب اس پہ جو مرکر میں سب سے اچھا ری ایکشن ہے نا وہ مردہ شہداد اکبر صاحب کا ہے میں آپ کو پڑھ کے سوائے دوں شہداد اکبر صاحب کہتے ہیں انتہائی افسوس اور دکھ سے یہ ٹویٹ کر رہا ہوں بیریسٹر صاحب آپ نے یہ ٹویٹ کر کے آج اسٹیبلشمنٹ کی فستائیت اور ظلم کی حمایت کر دی ہے حکومتی ڈاکٹروں کا معاینہ اس ملک میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا یاد رکھئے ایسے ہی سرکاری ڈاکٹروں نے اس وقت جرنل باجوہ کی ایمہ پر نواز شریف کے پلیٹ لس گرا دیے تھے آپ نے کل قوم کو گمراہ کیا کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر معاینہ کریں گے اور آج ڈاکٹر آسم اسی وعدے پر اڈیالہ گئے لیکن انہیں ملنے نہ دیا گیا آپ خوب جانتے ہیں کہ مطالبہ فیملی ذاتی معالج اور پارٹی وفت کے مطالبے کا تھا ان سے ملاقات کروانی تھی آپ یہ بھی بات بہت خوبی جانتے ہیں کہ عمران خان کا رابطہ دنیا سے منقطع کرنے کا اصل مقصد جو آئینی ترمیم ہے اس کو پاس کروانا ہے آپ لوگ کسی منڈیٹ کے بغیر کمیٹیوں میں جا رہے ہیں اور اس سارے مکرو کھیل کا حلالہ کر رہے ہیں اب ذرا سمجھیں ایک بات یہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ کمیٹیوں کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پہ اس گورنمنٹ کی جو لیجٹیمیسی ہے اس کے اوپر ٹھپا لگا رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو یاد رکھئے گا پاکستان تحریک انصاف نے اگر بائیک آٹ کیا اس سیشن کا جہاں پہ آئینی ترمیم پاس ہوگی تو سمجھیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے سرنڈر کر دیا اور آئینی ترمیم کو ایکسپٹ کر لیا ہے خموشی سے ڈیل کر لیا ہے کیونکہ یہ وہاں پہ موجود ہوں گے تو اپنے لوگوں کو لیں گے نا پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور سینیٹرز کے بغیر تو ترمیم نہیں ہو سکتی لکھی بڑی بات ہے اور ایم این ایز اور سینیٹرز کو دباؤں میں لے کر ہی وہ ترمیم کرنے کی کوشش کریں گے تو اگر پاکستان تحریک انصاف کے پچاس ساٹھ بندے وہاں پہ موجود ہوگے قومی اسمبلی میں شور بچائیں گے اپنے بندوں کو بلائیں گے تب ہی وہ جرت کر کے ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں گے نا یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جو وفادار ترین لوگ ہیں جن کے بکنے کا اور ان کے ڈرنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا پچاس ساٹھ لوگ ایسے ہیں بیس پچیس لوگ ہیں جو ولنربل ہیں جن کے لیے پریشانیاں ہیں جن کے لیے نہیں ہیں وہ جائیں جا کے چالیس سے زیادہ ایم این اے تو ان کے خیبر پکٹون خاصے ہیں سارے پہنچ جائیں بہت سارے ایسے ایم اے ہیں جن کو پنجاب میں ہوتے ہوئے کوئی آت نہیں ڈال سکتا وہ بھی پہنچ جائیں اور پہنچیں اور جا کر کھڑے ہو ڈٹ کر وہاں پہ اپنے ایم اے اس کو ادھر بلائیں تو اس طرح اس آئینی ترمیم کو روکنے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ابھی تک تو بندے نہیں کابو آ رہے ان کے لیکن ایک اور خبر ہے جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کر دی آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جب وہ امریکہ سے دورہ کر کے آئے تھے اور جب انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا تھا جو ان کا آزادانہ سٹیٹس ہے اس کو تبدیل کیا تھا تو سارے کہہ رہے تھے عمران خان نے سودہ کر دیا کشمیر کا عمران خان مودی کا یار ہے اب آپ کو خبریں دیتا ہوں میں عمران خان وہ آدمی ہے جس نے اس دور میں یہ کہا تھا کہ میں انڈیا کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا کبھی بھی جب تک کہ انڈیا ریورس نہیں کرتا اپنے ظلم کو جو ظلم انڈیا نے کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ جب تک وہ ظلم کا خاتمہ نہیں ہوتا تب تک میں انڈیا کے ساتھ بات نہیں کروں گا جرنل باجوہ اس وقت صافیوں کو بلا کر یہ کہتے تھے کہ جناب انڈیا کے ساتھ بات بھی کرنی چاہیے تجارت بھی کرنی چاہیے معاملات کو آگے بھی بڑھانا چاہیے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے چاہیے کشمیر کو فیلال بھول جائیں یہ جنرل باجوہ نے میری موجودگی میں بھی کہا تھا میری موجودگی میں کہا تھا اس پہ میں نے جنرل باجوہ صاحب کو یہ کہا بھی تھا میں نے کہا یہ بات کر کے تو میں اپنے گھر نہیں جا سکتا میرے گھر والے ہی مجھے مار دیں گے باجوہ صاحب آپ نے ستر سال ہمیں ایک اور چورن بیچا اب آپ کہہ رہے ہیں ہم دوسرا چورن جا کے قوم کو بیج دیں تو سر ایسے تو نہیں ہو سکتا نا میں نے اس کے اوپر وہاں پہ اعتراض بھی کیا تھا اب جنرل باجوہ نے ہمیں یہ بتایا اور جنرل باجوہ یہ کرنا چاہتے تھے ایک سٹوری حامد میر صاحب کی بھی آئی ہوئی ہے اور اس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ مودی کو پاکستان میں لانا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی نے مخالفت کر دی تھی اب آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ کا موقف بلاول اور نواز شریف سے کتنا میچ کرتا ہے عمران خان سے جنرل باجوہ کا موقف میچ نہیں کرتا تھا اس لیے عمران خان صاحب کا میچ ختم ہو گیا ان کو گھر بیج دیا گیا عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا آج سارے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ دھاندلی ہوئی زیادتی ہوئی عالمی سطح پر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کے خلاف رجیم چیج کا آپریشن ہوا ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تو جنرل باجوہ کا مقصد تھا وہی نواز شریف اور بلاول کا مقصد کیسے بن گیا اور عمران خان اس مقصد کے اگیسٹ کھڑا تھا کہ کشمیر کا سودا میں نہیں کروں گا میں کبھی بھی کشمیریوں کی قیمت کے اوپر بھارت کے ساتھ تعلقات نہیں بناوں گا آج بلاول نے کیا کہا ہمیں تجارت پر بات کرنی چاہیے تعلقات بڑھانے چاہیے بلاول نے کہا نا بلاول نے کہا میں دہشت گردی کے بھر بات کرنی چاہیے بھارت تو یہی پاکستان کو کہہ رہا ہے جو بھارت کا موقف تھا پچھلے پچاس سال سے آج وہ بلاول کا موقف ہے بلاول کے نانا نے تلوار نکال کے دکھائی دی یہ کر دیں گے کشمیر دے لیں گے یہ پڑا ہے بلاول کا انقلاب بلاول نے اپنے نانا کا جو ہے وہ سارا کا سارا جتنا انقلاب تھا وارڈ کے رکھ دیا آج بلاول کیا کہہ رہا ہے کہ جی دہشت گردی بھی کریں گے جو انڈین مطالبہ ہے یعنی وہ تو پہلے ہی پاکستان کو تہشت گرد کہتے ہیں اور دوسرا جناب تجارت بھی کریں گے اور تعلقات کو ہم بڑھائیں گے بڑھ حال و تعلقات آپ کو پتا چلے گا نواز شریف صاحب کہہ رہے گی موتی صاحب کو پاکستان میں آنا چاہیے تھا ہم جلد مل بیٹھیں گے میں امید کرتا کہ وہ پاکستان میں آ جائیں لیکن اس کے باوجود انڈیا کا یار کون ہے عمران خان کشمیر کا صوت آگر کون ہے عمران خان یہ تود کے دلے ہوئے ہیں یہ تود کے دلے ہوئے ہیں جو اس سارا کچھ کر رہے ہیں تو جنرل باجوہ کا جو محقف تھا کشمیر کو لے کے اور انڈیا کو لے کر اگزیکٹلی وہی محقف کشمیر اور انڈیا کو لے کر کس کا ہے نواز شریف کا زرداری کا بلاول کا شہباز شریف کا محیم کا ان کا وہی محقف ہے عمران خان کا محقف نہ تو جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ سے سوٹ کرتا تھا نہ ان کے ساتھ میچ کرتا ہے تو یہ چیز یہاں پہ میں روک دیتا ہوں جو پروٹیسٹ سٹوڈنٹس کر رہے ہیں میں پھر گورمنٹ کو کہوں گا پجاب حکومت کو کہ ہوش کے نا کھن لے اور میں کالج کی انتظامیہ کو کہوں گا کہ انہیں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے یہ زیادتی ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر یا تو جوڈیشل کمیشن بنے اس کے اوپر انکواری ہو یا اس کے اوپر پارلیمانی کمیشن بنے جس میں پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این دونوں کے دو دو میمبر لے لیں ایک خاتون لے لے ایک مرد لے لیں اور اس کی پروپر انکواری کریں اپوزیشن کو بھی اس میں شامل کریں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہے گیا کیونکہ کالج بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے یہ ایسا ہوئی نہیں اور بچے بار بار یہ کہہ رہے ہیں جی ایسا ہوا ہے ہمارے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں اب اس کی انکواری ہونی چاہیے لیکن جن پولیس والوں نے طلبہ کو مارا ان کو ٹارچر کیا ان کو ہسپتالوں میں پہنچایا اور اس بروٹیلٹی کا جس طرح سے دفاع کیا انفرمیشن منسٹر نے ان کو سزا ملنی چاہیے ان کو سزا ملنی چاہیے ان کے غلاف کاروائی ہونی چاہیے اب تک لیتنی اپنا خیال رکھی گا اپنی سٹینلز کا بھی اللہ حافظ